آپ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت اس کی ذمہ داری سنبھالنا گند کو اپنے سر لینا ہے لیکن آپ لوگوں نے مستقبل کے خوف سے یا عمران خان صاحب کے دوبارہ آنے کے خوف سے یا کچھ تقرریوں کے خوف سے اس گند کو اپنے سر لے لیا اچھا صافی صاحب سوال یہ ہے کہ یہ بات آپ کے انگل سے ایک ہاتھ تک یہ درست کہ ہمیں یہ خدشات تھے اگر یہ خدشات درست تھے کہ پاکستان کی اکانومی اور خراب ہو جائے گی خارجہ محاذ اور خراب ہو جائے گا ہماری ایکسپورٹس اور گر جائیں گی پاکستان کا الیکشن کمیشن اور برباد ہو جائے گا لوگوں کا جمہوری عمل پر بالکل تو یقین ختم ہو جائے گا عمران خان صاحب اپنی مرضی کی تقررییاں کرا کے اس ملک کو ایک ہٹلر کا نظام دینا چاہیں گے اور وہ ہم قبول کر لیتے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا وہ وہ دیکھتے ہوئے کہ یہ پاکستان کو جس بڑے کھڑے میں پھینکنے جا رہے ہیں اس سے تو نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا آج بھی بہت مشکل ہے آج بھی راستے مشکل ہیں آسان نہیں ہیں لیکن تب شاید impossible ہو جاتے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عدب اعتماد کا یہ کام کر کے اور حکومت لے کے آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کی ڈوبتی ہوئی سیاست کو ایک نئی زندگی نہیں ہم نے پاکستان کو ڈوبنے سے بچایا ہے عمران خان صاحب کی سیاست سے مقابلہ کر لیں گے ان کی طاقت ان چیزوں پہ نہیں کھڑی تھی ان کے نیرٹیو کل بھی غلطی تھا جھوٹ تھا آج بھی جھوٹ پہ ہے کل وہ عوام کو غلط دعوے کر کے خواب دکھا رہے تھے آج وہ آہ امریکہ کی سادش کے اوپر کھیل رہے تو کتنے دن کھیل